ایک مسلمان کو اس کے کام سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اللہ کی مدد کے بغیر حالات صدر نہیں سکتے یہ ذلت یہ رسوائی یہ پستی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے یہ اروج بھی اللہ ہی دے گا سربلندی بھی اللہ ہی دے گا اور اس کا سیدھا سا فارمولہ ہے جو قوم متحد ہوتی ہے جو قوم ایک ہوتی ہے مل جل کر رہتی ہے اس میں اللہ کی مدد آتی ہے اتنا آسان تو ہے میں تو یہ بات بہت چیلنجز ہے کہ تم مولانا کہ اتنے اندولند اندولند اتنے نارے واروں کی ضرورت ہی نہیں تم تو اپنے دل کو صاف کر اس میں سے حسد بوکس کینا نکال لو متحد ہو جاؤ کسی کے بارے میں برا مت سوچو ایک جان ہو جاؤ وہ گھر میں بیٹھ جاؤ تمہارے حق میں فیصلے نہیں آنے لگے تو بولنا یہ چیلنجز میں میں سچ کیوں ہم فالتو پریشان ہو رہا ہے ایک بار اس فارمولے کو اپنا کے دیکھنے میں پرابلم کیا ہے کرو نا یہ کوشش ویسے بھی تو کچھ ہو نہیں رہا یہ کرو اس اندولند کے لیے تمہیں اس دوست سے بات کرنا چاہیے جس سے باتشیت بند ہے کہ تیری اور میری دشمنی اس اندولند سے بڑی نہیں تیرا اور میرا تکبر تیرا اور میرا یہ تکبر اس اندولند سے بڑا نہیں اس وقت قوم ایک بڑی مصیبت میں اس اندولند کو یقین اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اور وہ مدد جب ہی آئے گی جب تیرا اور میرا دل صاف ہوگا ہمیں یہ دل صاف کرنا ہوں گے اس اندولند کے لیے بھی ہماری بقا اور تقدس کے لیے بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے تاکہ انہیں غلام نہ بنائے جائے کیونکہ پلاننگ تو وہی ہے تمہاری تو زندگیاں کر دیئے تبا بچی کتنی ہے آگے تو یہ جو نسل یہ جو بچے ہیں یہ ہے تارگیٹ تو اپنی تو نکل گئی ارے انہارچی کرنے میں بیس تیس تال لگ جائیں گے مر مرہ جائیں گے اپنی تو جب تک ان کی تو نظر تمہاری نسلوں کے اوپر ہے جنہیں وہ غلام بنانا چاہتے ہیں اس قانون کے ذریعے ترس تو ان پہ کھانا ہے گرا سکت میں انہیں کچھ دے کر جانا ہے تو اس کے لیے تمہیں اب وہ کرنا ہوگا جو تم نے اب تک نہیں کرا وہ کرنا ہوگا جو تم نے اب تک اور اپنے ساماجی بھاچے کو بھی صدارو بہت اپنے اپنے میں زندگی گزارتے ہو تم بہت اپنے اپنے میں تمہیں کسی سے لینا دینا نہیں ہے نہ عروض سے نہ پڑو سے ارے رشتہ داروں سے لینا دینا نہیں بچا بھائی امیر بہن گریب بھائی امیر بھائی گریب how it is possible یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بھائی پیسے والا دوسرا بھائی گریب یہ تو دھاسے نہیں بنا کے دیا تھا میرے نبی نے تمہیں خیر خواری کرنا چاہیے تمہیں جانا چاہیے تمہیں ملنا چاہیے حالات دیکھنا چاہیے وہ غریب ہے تمہیں شرم آنا چاہیے تم امیر ہو تمہارا بھائی گریب تمہارے رشتہ دار گریب تو کر کیا رہے ہو تم تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس سماج میں اس معاشرے میں جس کے پاس پیسہ ہے سلاحیتیں معیشتیں اس پہ زیادہ ذمہ داری ہے لیکن ہم وہاں قطع نہیں کر رہا اچھا گھر بنا لوں انٹیریئر کر لوں مہنگی کارے لیا لوں اور زیادہ ایمیج بنانا ہر سال عمرے پہ چلا جوں یہ دین سمجھ رکھا ہم نے پچاس ہزار کا عمرہ دیڑھ لاکھ کا کھانا کرتے آنے میں الگ کھانا جانے میں الگ کھانا ہار بھی پین لوں جنگ پہ جا رہی ہے کیا کرنے جا رہا عبادت کو تماشا بنا رکھا اور کسی گریب کی چھٹ ٹپک رہی ہے رات میں سونے میں پانی بھر رہا چدر اس کی بدلیاں کے پیسے نہیں ہے تمہارے پاس کسی کی بین بیٹیاں گھر میں ہیں ان کو عزت سے بھیدہ کر دو وہ نہیں کرو گے کسی بچوں کو پڑھاؤ گے نہیں کسی کو کاروبار نہیں ڈالو گے بس ہز عمرے کو اپنے وہ سمجھ رکھا یہ سسٹم بنا لیا تم نے پورا شدرہ بھی گڑاوا ہے یہ سماج کی سندہ چنہ اسلام نے نہیں کری تھی یہ نہیں کری تھی جو ہم نے بنا دی ہے کسی کتاب دیکھنے کوئی تیار نہیں ہے مدد بھی کریں گے تو رمضان میں تاکہ ستر گناہ ملے چھٹ آج تفق رہی ہے پریشان آج ہے وہ ننگے آج ہے وہ بھوکے آج ہے پیسے چھے مہینے بعد دو گے یہ ہے آپ کا دینے کا طریقہ ستر گناہ میں کہتا ہوں وہ رب ہے رب تو اس کے بندے کو چھے مہینے پہلے دے دے تو ستر کے چکر سات ہزار گناہ دے گا وقت پہ دے یہ سمجھو آپ ایک دوسرے پوچھتے ہی نہیں ہو پڑوسی کس حال میں پیار محبت سے بات کرنا بن کر دی نہ خیریت لیتے نہ طبیعت پوچھتے نہ آتے نہ جاتے کس کا بچہ کیا کر رہا ہے تمہارے محلوں میں مسلم بستیوں میں اتنا نشہ ہو رہا ہے کرائیم ہو رہا ہے بچیاں جو ہیں جینز ٹی شٹ پہن کے اندر اوپر بھرکہ پہن کے جا رہی ہیں اور چورائیوں پہ بھرکے گایا وہ جینز ٹی شٹ میں گھوم رہی ہیں کوئی کچھ کہنے والا ہی نہیں کوئی کوئی سننے والا ہے نا اپنے جیے جا یہ سندرشنہ نہیں دیئے اسلام نے یہ بڑا ایک مکمل مذہب ہے لیکن ہم ہو گئے دنیا دار حاوی کر لی ہے دنیا نہ بچوں کی وہ ٹی وی پہ کیا دیکھ رہا ہے وہ موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے کوئی لینا ایک نہ دینا دو کیا کر رکھا ہی ہے یہ ساری خرابیاں صدار نہ ہوں گی سب کو انڈیویجل محبت کرو ایک دوسروں سے ان کے لئے پیسہ دینے ہی ضرور نہیں ہوتا ہے ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ اس سے بڑی ہمت طاقت نہیں ہے آدمی تو سب لڑ لیتا اپنی جنگ لیکن اس تانے بانے کو صدارو بہت ضروری ہے اپنی محلے میں ایک دوسرے کی خیر خواہی لو کس حال میں ہے میرا بھائی مدد کرو کسی کو کام پر لگاؤ کسی کا کام زماؤ کسی کی بیٹی کو کچھ کرو یہ سب کرنا پڑے گا یہ اینار سی سی اے سب آتے جاتے رہیں گے ہماری زندگی ہمیں کیا موز سے دراتے ہو ہماری تو زندگی شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے ہمیں کہہ لینا دینا ہے یہ زندگی ہے کیا یہ کیا دنیا سڑا ہے آئے پچاس ساٹھ سال کی تو بچی ہے تو بڑھے نہیں دیکھ رہا آج کل آج کام بچے بستیوں میں جو پہلے چھڑتے تھے بچوں کو کھیلنے نہیں دیتے تھے چینج سے اب کام بچے بہت مشکل سے یہ دیکھیں بجرگ بابا آج کل بجرگ نہیں دیکھ رہا پچاس ساٹھ سال میں آدمی کی فائل نیمٹ رہی ہے اتنی چھوٹی زندگی وہ نوہ علیہ السلام کے ٹائم ایک بڑی عورت رو رہی تھی تو نوہ علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہی بولے میرا بیٹا مر گیا بولے عمر کیا تھی بولے ساڑھے سار سو سال تو نوہ علیہ السلام نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا جب پچاس ساٹھ سال ہسی سال عمر رہا آئے گی تو عورت نے کیا بولا وہ لوگ تو پیڑ پہ ہی زندگی گجار دیں گے تو واقعی یہ تب پانی کے بولبولے جیسی زندگی ہے ہم بڑے اس سے کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا میرے لئے دعا کرنا کیوں کریں یہی کام بچا ہے اب ایک کام ایسے کر کہ دعا دل سے نکلے یہ کرنا پڑے گا کہ بن کرو یا کہنا ڈائلیک بھا جی ہاں آپ دعا میں یاد رکھنا نہیں رکھنا کیوں رکھوں میرے پاس اور کئی کام نہیں ہے لیکن کام ایسے کرو کہ دل سے دعا نکلے ایسے کام کرو کہنے نہیں پڑے کہ مجھے دعا کی آپ ایسے چند لوگ بیٹھے رہو گے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ بھیڑ سے ڈرتے یہ لوگ تنترے بھیڑ سے ڈرتے جتنے زیادہ سر دیکھیں گے اتنی کھڑ بڑاٹ ہوگی کہ کہ یہ ووٹ بینک کھزک نہ جائے کہ یہ ووٹ دینا ہمیں بند نہ کر دیں اس چیزوں سے بھی ڈرانا پڑے گا سمجھانا پڑے گا جو لوگ تنتریک طریقہ ہے اس سے اپن مانگ رہے ہیں اس سے مانگ لے تو ٹھیک ہے دے دے تو بہت اچھا نہیں دے تو پھر دیکھی جائے گی جو کرنا اپنا کیا ہے جیے جیے مرے مرے کیا کرنا ہے اپنے کو زیادہ لوڈ لینا نہیں جب تک سمجھائیں گے سمجھ جائے تو اچھا ہے یہ تو کچھ اور رستہ نکال لیں گے کہ وہ نکل تو پڑے ہیں ہماری خاموش جو ہم رہے نا یہ بھی ہماری غلط رہا ہے ہمیں ہمیں بولنا چاہیے اگر کچھ غلط ہے تو بولنا پڑے اچھا یہ وقت آگیا جب ہم اظہار کریں دوسری قوموں سے بھی مہتد کا ہم لوگ اس معاملے میں کنجوس ہیں آج دوسری قوم کچھ کرتی کبھی کھانا چاہے پانی لے کر گئے نہیں گئے جب سے شاہین باگ ہے جب سے بڑھوالی چکی ہے دو دو تین تینوں ہاتھی چھوٹے ہاتھی بھر کے کھانا لارہا ہے لگا تاب نان اسٹاپ ہم نے ایسا کبھی نہیں کرا تھوڑا دکھاوا کرنا پڑے گا تھوڑا اظہار کرنا پڑے گا لوگوں کو بتانا پڑے گا نہیں ہم سب ساتھ ہیں ان کے تیواروں میں حصہ لیں پانی لگا دیں شبیل لگا دیں کچھ بھی کریں لیکن چونکہ ہمیں کیسے ملک میں رہے رہے ہیں جو بہت مختلف مذہب اور دھرم کے لوگ ہیں تو وہاں پر اب ہمیں تھوڑا رہنا چیئے اپن بھی تھوڑے کا کندر ویٹیو ٹائپ کے لوگ ہیں تھوڑے سے اپنے میں رہتے ہیں تھوڑا اپن کھل کے آئیں گے نا تو اپن تو ویسے بہت پیارے لوگ ہیں اور اپن کسے تکلیف دیتے ہیں بس یہ کہ اپن اظہار نہیں کرتے وہ اظہار کرنا چروع کرنا پڑے گا یہ بھی ایک تھوڑی تھوڑی کوششی سے سب کریں ان کے لوگوں سے محبت کا اظہار کریں ان کا کوئی بھی کام ہو ٹرافک جام ہوتا ہے ہمارے چال لوگ اگر ٹرافک ہٹائیں گے تو یہ اچھا ہے نا لیکن ہم اس طرح کے کسی شوشل ورک میں کبھی حصہ نہیں لیتے یہ اب ادبدا کے لینا پڑے گا کیونکہ انہوں نے ستر سال محنت کری جب جا کے یہ اس مقام پر پہنچیں گے اپنوں کو مہا بدنام کر چکے ہیں اور ابھی اپنوں کو جا کے ستر دن بھی نہیں ہوئے تو ان کے پچی چھپیس ہزار دن ہو چکے ہیں ہمارے سات آٹھ دس دن ہیں بہت لمبا گے پہ محنت زیادہ لگے گی سپیڈ زیادہ لگے گی لوگ زیادہ لگیں گے ہاتھ زیادہ لگیں گے کیونکہ بہت زیادہ زہر بویا گیا ہے بہت زیادہ یار ایک بچہ گولی چلا رہی ہے سترہ سال کا آپ سوچنا آپ کہاں آکے کھڑے ہو گئے ہو تو ابھی اپنی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپن بتائیں کہ نہیں ہم بھی اس ملک سے پیار کرتے آپ سے پیار کرتے ہم اس کے لئے بالکل نقصان دائک نہیں ہیں ہم اس ملک کے لئے مفید ہیں ہم اچھے لوگ ہیں ہم اچھے ہیں لیکن اب بتانا بھی پڑے